بسم اللہ الرحمن الرحی السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھیں یوٹیوب چینل سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے کے بعد اس ٹیم جو شیبا شریف صاحب کی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑھ چکی ہے شیبا شریف صاحب نے بڑا اعلان کر دیا بڑا استیفہ عکومت کا تام پپلز پارٹی نے بھی بڑی خبر دے دی سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے اور پپلز پارٹی جو ہے وہ تنقید کا انشانہ بنا رہی ہے جو مزد ہمارے جیج صاحبان ہیں ان کے بارے میں ترہ ترہ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں عثمان خواری صاحبان نے بیان جاری کیا شیبا شریف صاحب نے بیان جاری کیا اور اس ٹیم پپلز پارٹی کے بھی چند رہنمات جو ہیں وہ آمیدان میں آ چکے ہیں اور بقیادہ طور پر جو جیج صاحبان ہیں ان کے فیصلے کے اوپر وہ اتراز اٹھا رہے ہیں یہاں پر مکمل خبر شیئر کرنے اگر آپ اس چینل کو پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپریپ کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ لیڈر کا اور اپنی فیوریٹ پارٹی کا جو نام ہے وہ لکھ دیجئے گا بڑھتے ہیں خبر کی جانب خبر کی تأثیرات کچھ ہوں ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مقصود شیصوں کے اوپر جب فیصلہ سامنے آیا تو شباشری صاحب کے قومت کمزور پڑھ سکی ہے شباشری صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں کسی کے پریشر میں نہیں آوں گا اس طرح کے فیصلوں سے میرے اوپر ایک نیا پریشر بیلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شباشری صاحب نے مزید کیا کہا وہ تھوڑا سا آگے چاہ کر آپ ساتھ فیڈیو میں شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیپرز بارٹی کی پیپرز بارٹی کے رہنمات جو ہیں قادر مندوخیل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا ہمیں اس فیصلے سے اتراز ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے آٹھ پانچ سے جو فیصلہ سامنے آیا سپریم کورٹ میں سنی تھا کونسل والے ریلیف لینے کے لیے گئے تھے لیکن بجائے کہ جو ریلیف ہے وہ سنی تھا کونسل کو ملتا یہ ریلیف پی ٹی آئی کو مل گیا ہے تو لہٰذا ہمیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتراز ہیں اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد شبہ شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے اوپر خطرات کے سائے جو ہیں وہ مڈلا رہے ہیں اور شبہ شریف صاحب کی حکومت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر شبہ شریف صاحب کے اوپر اس طرح کا پریشت آتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ شبہ شریف صاحب تحریک انصاف کی سٹرنٹھ مضبوط ہونے سے پہلے ہی شبہ شریف صاحب جو ہے وہ استیفہ دے دیں یا پھر اس حمیہ تعلیر کر دیں یہاں پر شبہ شریف صاحب نے بڑا بیان جاری کر دے ہوئے کہا ہے کہ میرے اوپر جو پریشر اس نے بیلڈ اپ کیا جا رہا ہے میں کسی پریشر میں نہیں ہوں گا میں کسی پریشر کو نہیں مانتا اور یہ جو عدالتی فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کو بھی نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپشن موجود ہے میں استیفہ دے کر چلا جاؤں گا لیکن میں پریشر میں نہیں آوں گا دیکھتے ہیں کہ شبہ شریف صاحب استیفہ دیتے ہیں یا نہیں کیا اس حمیہ تعلیر ہوتی ہے یا نہیں اور کیا قومت قتم ہوتی ہے یا نہیں اگلے اس ٹائم جو بارہ دن ہے وہ اپورٹنٹ ہے کیونکہ پندرہ دنوں میں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہوں نے مقصود شسطوں کے اوپر اپنی لسٹیں بھی دینی ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جنہوں نے سننی تھا ادکونسل کا حلب اٹھایا تھا جب انہوں نے اپنے قاضی نمزدگی جمع کروائے تھے تو ان لوگوں کو بھی اب تحریک انصاف کو جوائن کرنا ہوگا تینکس پر وائٹنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ باگ افاجر پاکستان زندہ باگ پاکستان پینڈا موسیقی